موسیقی احمد چنائی، خاجہ سحیل منصور اور انسار نقوی کو ٹکٹ ملنے کا امکان سینٹ کی باون نشستوں پر الیکشن اسحاق دار رضا ربانی ہینا ربانی کھڑ نے کاغذات تمہ کرا دیئے نواب شہزاد خان، نواسش پیرزادہ، کامران مائیکل بی باقایتوں میں اتبار بن گئے ادھر نون لیگ میں شبولیت کے بعد مشاہد اسین سید، ایوان بالا کی ارکلیت سے بھی مستعفی اب نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیں گے ربان زباد نے باقی نشستوں پر بھی نام فائنل کر لیے رانہ مقبول، شاہین، بٹ اور زبیر گلپی شابے مسلمان تو دیش کے اندر رہنے نہیں چیئے انہوں نے جنسنکھا کے آدھار پر دیش کا بڑوارہ کر لیا تو پھر یہاں اس دیش کے اندر رہنے کی کیا ہو سکتا تھی مسلمانوں کے خلاف نفرت بی جے پی پھر آپے سے باہر متاسب رہنما وینے کارٹی آر کی مسلمانوں کو بھارت چھوڑ کر پاکستان یا بنگلہ دیش جانے کی دھمکی جب پاکستان بن گیا تو مسلمان یہاں کیوں ہیں بی جے پی رکن کی حرضہ سرائے وینے کارٹی آر نے تاج محل کو مندر بنانے کا بیان بھی دیا تھا بھارت کی جانب سے فائر بندی معاہدی کی خلاف ورزیاں ہم کے لیے خطرہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا آمی چیپ کی زیر سدارت کورکمانیز کانفرنس کے شرقہ کا آزن امریکی پولیسیوں کے تنازل میں جیو سٹیٹیجرک اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن رد الفساد نے پیش رفت کر بھی گور انتظار کیس میں ایک اور لڑکی کی انٹری بیٹے کی اپنی کلاس فیلو محروق سے دوستی تھی طالبہ کے والد کی دھمکیوں کے بعد انتظار کو ملائشہ بھیجوا دیا محروق نے وہاں بھی رابطہ کیا مدیحہ سے انتظار کی دوستی واقعے سے چھے روز پہلے کرائی گئی تھی مقتول کے والد کی پریس کانفرنس اشتیاک احمد کا جی آئی ٹی نہ بننے پر بھی تحفظات کا اظہار نشال خان قتل کیس کے ایک مجرم عمران علی کو سزائے موت پانچ کمر قید کا حکم انصداد دہشت کردی کی عدالت نے پچیس مجرموں کو چار چار سال قید کی سزا سنا دی چھوز ثبوت نہ ہونے پر چھوز افراد رہا تین ملزم مفرور خیبر پختون کا حکومت کا چھوز ملزموں کی بریت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان مختول کے والد کا کانسلر سمیت مفرور ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ مون کے ایک قطرے نے درندگی بے نقاب کر دی مردان میں ننی اسما کو موت کی گھاٹ اتارنے والا ملزم گرفتار دس روزہ ریمارڈ پر پولیس کے حوالے 15 سالہ محمد نبی بچی کا قزن جرم کا اطراف بھی کر لیا زیادتی کی کوشش کے دوران شور مچانے پر گلہ دبایا پولیس کو بیان ادھر گرفتار ملزم کے چھوڑا بردار رشتہ دار کی اسما کے گھر گھز کر مار دھار کی کوشش لوگوں نے پکڑ لیا اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سیزائیت احساسوں کا رفرنس پیرامہ جی آجی کے سر براہ واجد جی آج احتساب اطالت میں پیش ہوں گے نیب لاہور نے وفاقی پولیس سے سیکیورٹی مانگ لی ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئیے واجد جی آجی کے اس کے اہم گواہ ہے کون صحیح ہے اور کون غلط فیصلہ عوام نے کرنا ہے کسی کے ایکشن پر رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے عدالتیں ختم ہو جائیں تو پھر جنگل کا قانون ہوگا انتخاب اصلاحات ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماد کے دوران چیز جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 پر پارلیمنٹ میں بحث کا ریکارڈ طلب کر لیا اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف کاندان کے خلاف ناب ریفرنسز کی سماد نواز شریف ہماری نواز اور کپٹن نے ٹائٹ سفدر کی عدالت پر پیشی استغاسہ کے گواہ عبدالفحید کا بیان کلم بن نواز شریف کے بیٹے کے انٹرویوز کی سیری بھی طلب کر لی گئی نہیں جانتا کون سر کیس چل رہا ہے آپ کو پتا ہے تو بتا دے نواز شریف کا صحافی کے سوال پر جوار کوہین عدالت کیس دانیال عزیز کو بھی وکیل کرنے کی محلت مل گئی نون لیگی رہنما کی سپریم کورٹ پیشی حاضر ہو گیا ہوں مگر نہیں جانتا کہ نوٹس کو جاری کیا گیا وزیر نجکلاری کا جسٹس عزمت سعید سے مقالمہ کچھ غلط نہیں ہوگا ہر چیز واضح ہو جائے گی عدالت کی رماز سماعت انس فروری تک ملتبی گوراچی میں کی ایم سی کی زمینوں پر کچھی آبادیوں اور گوٹ قائم کرنے کا انکشاف شہر کی درجنوں کچھی آبادیوں میں سینکڑوں رفائی پلوٹس پر قبضہ زلہ شرقی میں عربوں کی آرازی پر غیر قانونی تعمیرات زلہ کورنگی اور غربی میں بھی قبضے کی دستاویزات نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کرنے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں دن دہارے لوٹ مار شہریوں نے دو ڈاکو دھر لیے پہلے خندرگت بنائی پھر پولس کے حوالے کیا مدھر رینجلز کی مختلف علاقوں میں کاربائیاں تین ملزم گرفتار اسلحہ اور منشاہ برامر کراچی میں گار چوری کی تیز ترین واردات گلچنے جمال میں چور اکیلے ہی چالیس سیکنڈ میں گاڑی لے اڑا پولیس سیسٹی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم تک پہنچ گئی چھ گاڑیاں بھی برامت کر لیں اور موٹر سائیکل پر ون ویلنگ اور کاریوں کی ٹریفٹنگ اب عام سی بات مگر کبھی بھاری بھرکم ٹینک کے کرتب دیکھے ہیں نہیں تو اب دیکھ لیں چینی فوج نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا دیکھنے والے تنگ رہ گئے موسیقی